درخت کے پاس کھلنے آتا تھا درخت نے کہا میرے ساتھ کھیلو گے بچے نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کھیل کی نہیں درخت نے کہا میرے پاس پیسے نہیں عام ہیں یہ سارے بیج دو لڑکے نے تمام عام جمع کیے اور چلا گیا درخت پھر اداس اور تنہا رہ گیا وہ لڑکا جوان ہو گیا اور ایک دن درخت کے پاس لوٹ کر آیا درخت نے پھر وہی کہا کہ میرے ساتھ کھیلو گے اس بچے نے جواب دیا میرے پاس وقت نہیں میرے خاندان کو گھر چاہیے درخت نے کہا میرے پاس گھر نہیں مگر میری شاخیں لے جاؤ اور گھر بنا لو وہ شخص تمام شاخیں کٹ کر لے گیا درخت ایک بار پھر تنہا رہ گیا کئی سالوں بعد وہ شخص درخت کے پاس آیا مجھے معاف کرنا میرے پاس کچھ نہیں سوائے جڑوں کے درخت نے کہا وہ شخص نے کہا مجھے صرف آرام کرنے کی جگہ چاہیے ان سالوں کی محنت نے مجھے تھکا دیا ہے میرے برابر میں بیٹھ جاؤ درخت نے کہا ہمارے والدین بھی اس درخت کی طرح ہیں وہ اپنا سب کچھ ہمارے لئے قربان کر دیتے ہیں کبھی بھی ان کی مہربانیاں نہیں بھولنی چاہیے انہیں پیار اور توجہ دیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے والدین سے محبت کریں 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 اپنے والدین سے محبت کریں